دوستو نوشکار دوستو چالیس گرام اناج اور آٹھ گرام چنہ اگر آپ کو ایک دو دن نہیں پانچ مہینے تک صرف دو وقت یہی پروسہ جائے تو اس کے بعد آپ کی حالت کیا ہوگی یہ سوچ کر دیکھئے چالیس گرام اناج اور آٹھ گرام چنہ یہی ہے پورا بھوجن کیونکہ بھارت کے سب سے بڑے میشن کا موجودہ سچ یہی ہے کہ جو پانچ کلو اناج پانچ مہینے تک بٹنا ہے اس کے بھیتر کا یہ سچ ہے اور آج اس کی پرتے ہم اس لیے کھولنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ہی کے سوال تھے کہ اس دیش کے بھیتر کا جو پورا اعلان کیا گیا ہے کہ اسی کروڑ لوگوں کو پانچ کلو اناج پر اگلے پانچ مہینے تک جینا ہے اس کے بھیتر کا سچ کیا ہے دراصل ان پرتوں کو ہم کھولنا شروع کریں اس سے پہلے ہمیں لگتا ہے کہ آج ہمیں یاد آ رہا ہے سالے پانچ سال پہلے پردھان منطری موڈی نے ہاورڈ بنا ہارڈ ورک کا ذکر کیا تھا اور اس وقت لگا یہی تھا کہ اس دیش کے پردھان منطری ہارڈ ورک پر دھیان دیتے ہیں یعنی ایڈوکیشن ساتھ رہے گی لیکن ہارڈ ورک کے ذریعے اس دیش کے مشکل سماجک آرثک پرستیتیوں کے بھی سے راستہ نکانیں گے کیونکہ ہاورڈ کی کوئی پڑھائی بھارت کے دلس سماج، سنکھیک سمودائے، گرامینڈ زیون، شہری جیون، مہانگر کا جیون، وشمتہ، آسامانتہ اس کا پارٹ نہیں پڑھا پائے گی تو ہارڈ ورک کے ذریعے پردھان منطری کوئی راستہ نکالیں گے اور اس دیش کو ایک لحاظ سے متیں گے لیکن ان سارے پانچ برس میں ایک ایک پننے اگر آپ کھولتے چلے جائیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پڑھے لکھے لوگوں سے ہی اس سرکار کو بیہ رہے اس کو برداشتی نہیں ہے کہ کوئی اس دیش کا وقتی پڑھ لکھ کر انتراسٹی یا منچ پر اگر شورت حاصل کر لے تو وہ اس پہ گروہ نہیں کرتی ہے بلکہ اسے اپنا ویرودھی مان لیتی ہے ایسی پرستتیاں دنیا کے کسی بھی دیش میں کسی بھی راجنیتک ستہ کے ذریعے آپ کو نہیں ملے گی بھارت میں بھی نہیں تھی بھارت میں اس سے پہلے بھی نہیں تھی ہمیں لگتا ہے ان دونوں چیزوں کو آج ملا دالیے اور جرہ اس دیش کی پرستتی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ اگر ہم شروعات اس بات سے کریں کہ دیش کی سرکار کی سوچ سے اتر جو بھی سمجھ رکھتا ہے اور اس کو اگر انتراسٹی یا منتہ مل جاتی ہے تو سرکار اسے پچا ہی نہیں پاتی ہے مثلا نوبل پورسکار ویجیتا کو سرکار پچا نہیں پائے گی اگر اس کی تھیوری اس کی فیلوسفی سرکار کے انکول نہیں ہے تو سرکار کی سمجھ راجنیتی سادھنے کے لیے ہے لیکن جب بھی انتراسٹی منج پر کسی کو سممان ملتا ہے تو وہ شوشل سائنس سے جڑا ہوتا ہے یا کسی نئی سوچ کو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی پچا پانے کی استطیق میں موجودہ راجنیتک ستہ نہیں ہے دراصل اس بات کا ذکر آج اس لیے بھی جروری ہے کیونکہ کشمیر کی کل ایک تصویر جب ہر کسی کے سامنے آئی جس میں ایک دادا کی موت اور ان کے پیٹ پر بیٹھا ہوا تین برس کا بچہ یہ تصویر مانویے طور پر کسی کو بھی ہلا دے گی لیکن اس پر ستہ دھاری دل کے ایک ویکتی نے جب کہا کہ یہ تصویر کسی کو پلچسر پرسکار دلا دے گی اور اسی لیے یہ تصویر کھیچی گئی ہے تو اس سے ویبھتس کچھ ہو نہیں سکتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس دیش کے بھیتر میں جو انسٹیوشن کی اپنی سوائتتہ ہے جو اس کی سوتنترتہ ہے اگر وہ ستہ کو ٹھیک نہیں لگتی ہے تو ستہ اسے ختم کر دیتی ہے یعنی ستہ کی ایک ادھنائک وادی سوچ ایک تانہ شاہی سوچ یا کہیں ایک الوکتانترک سوچ جو لوکتانترک نہیں ہے اس سوچ کو لگاتار آگے بڑھائے جا رہا ہے اور یہ کس روپ میں دھیرے دھیرے ہر اس چنتن منن یا ہر اس گھٹنا ترگھٹنا کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور سرکار کے سامنے اپنی دائرے میں اس کی اپنی سمجھ پانچ کلو اناج والی ہو جاتی ہے اس سے زیادہ ویبھتس استیتی کچھ ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ سرکار نے انتراشتی مانتہ پرابت کو اپنا اگر ویرودھی مان لیا ہے اور ویرودھی مانتے مانتے دیش ویرودھی قرار دینے کی استیتی میں بھی ہوا جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دیش کے بھیتر کے جو انسٹیوشنز ہیں جو سمویدھان دوارہ چیک انڈ بیلنس دیتے تھے اب وہ بھی ختم ہو گئے ہیں کیونکہ سرکار کی بات الٹیمیٹ مان لی جا رہی ہے الٹیمیٹ طریقے سے اسے پروسہ جا رہا ہے الٹیمیٹ سچ اسی کو مانا جا رہا ہے اور اسی کو اس دیش کے لیے وکاس کا پتگامی مانا جا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے